دوستو دھان کی پسل میں گڑھ کا پیریوک کر کے ہم بڑی آسانی سے اپنے دھان کی پیداوار دو گنی کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پیداوار لے کر زیادہ منافع کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بھی ساندار ملے گی تو دوستو ہمیں گڑھ کا پیریوک کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ گڑھ میں ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور گڑھ کا پیریوک ہے ہمیں کس ماترہ میں کرنا چاہیے・ کس پرکار کرنا چاہیے اور کیا کیا ثابتانی رکھنی چاہیے اس ویڈیو میں سب کی بارے میں جانیں گے اور دوستو یہ جو گڑھ ہوتا ہے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس میں کانٹینٹ کیا ہوتے ہیں اتا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے تو دوستو جو گڑھ ہوتا ہے یہ گھنے سے بنتا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی کانٹینٹ ہوتا ہے جو سب سے بڑی جو ماترہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروٹین کی اور پروٹین کی ماترہ ہونے سے گڑھ ہمارا ٹونک کا کام پڑتا ہے کیونکہ دوستو سب جانتے ہیں جو نامی گرامی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو ٹونک دیتی ہیں ان میں پروٹین ہی ہوتا ہے اور یہ پروٹین یدی ہم گڑھ سے پرابت کر کے اپنی فصل میں لگا لیں تو ہمیں زیادہ فہادہ ملے گا اور وہ بھی ہمیں سستے میں اور دوستو دوسری جو ماترہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیرس کی ارثات آئرن لوہ اور لوہ کی جو ماترہ ہے اس میں کافی ہوتی ہے گڑھ کے اندر اور جب ہم گڑھ کا پریوک کرتے ہیں تو ہم اس میں آئرن کی پورٹی ہو جاتی ہے جو ہم فیرس دوارہ پورٹی کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ دھان اس سے ہرابی روح جاتا ہے اور دھان کی جو گروت ہے وہ کافی تیز جاتی ہیں کل ملا کر دھان کی پیداوار ہمیں زیادہ ملتی ہے اور دوستو تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینگنیشیم تو مینگنیشیم کا کارلی بھی یہی ہے پودوں کو ہرابار رکھنا اور پیداوار بڑھانا اور پودے میں جو فوٹو سنتسکریا ہے اسے تیز کر کے بھوجن کی ماترہ زیادہ بنانا جس سے جو پودے زیادہ بھوجن بنائیں گے تو وہ بالیوں میں دانوں میں زیادہ اکھٹا ہوگا کل ملا کر ہماری جو پیداوار ہے وہ بڑھے گی اور دوستو چوتھا ہوتا ہے ہمارا جو ہوتی ہے پوٹیشیم دوستو اسے پوٹیشیم کی ماترہ ہوتی ہے اور سبھی جانتے ہیں پوٹیشیم یا پوٹاس جب پریفرق اوستان میں ہماری فصل آتی ہے تو اس سمیں جو دانوں میں جو مٹائی بڑھتی ہے دانوں کی دانوں میں بجان آتا ہے وہ پوٹاس سے ہی آتا ہے یدی پوٹاس کی پورتی نہ ہو تو ہمارے دانیں چھوٹے رہی جاتے ہیں اور ان میں جھوڑیاں ہوتی ہیں اور وہ چمکدار نہیں ہوتے ہیں یہ تھی ہمیں گھڑ کا پریو کلنے تو دانیں ہمارے موٹے اور چمکدار بنیں گے کل میں لاکر ہمیں زیادہ بیدار ملے گی تو دوستو اور بھی بہت سے کنٹینٹ اس میں ہوتے ہیں لیکن مقروف سے یہ چارے ہوتے ہیں جن کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور دوستو یہ جو گھڑ ہے اس کا جو پریو کرنے سے ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب گھڑ کا پریو کرتے ہیں جمین میں تو اس میں جو ہمارے جمین کے اندر بیکٹریہ ہوتے ہیں جو لابدائک بھی پرکار کی فنگس ہوتی ہے جو ٹرائکوڈرمو بیگرہ تو ان کی جو سنگیاں ہے وہ بڑھتی ہے اردات ملٹیپلائی زیادہ ہوتا ہے اور جو سنگیاں جب بڑھتی ہے تو ہمارے جمین زیادہ اوبجاؤ بنتی ہے اور کل ملا کر ہمیں زیادہ پیدار ملتی ہے اور کارون کی ماترہ بھی اس میں بڑھ جاتی ہے اور اس پرکار ہم اپنے گھڑ کا پریو کر کے آسانی سے ہم دھان کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ گھڑ کا جو پریو ہو گئے ہمیں کس پرکار کرنا چاہیے تو دوستو گھڑ کا پریو ہمیں جمین میں پانی کے ساتھ سچائی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کا جو پریو ہے اس کی جو ماترہ ہے اسے جان لیتے ہیں تو اس کی جو ماترہ ہمیں لینی ہے دوستو وہ جب گرمیوں کا موسم ہو تو حمل لینی ہے ایک کلو گرام پرتی اکڑ اور دوستو اور دوسری جو بات ہے جب برسات کا سمیں آتا ہے تو اس سمیں ہم دو کلو گرام تین کلو گرام بھی لے سکتے ہیں اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہم زیادہ مطلعہ میں گرکا پیریو کر سکتے ہیں چار کلو گرام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو جب سردیاں آتی ہیں تو بہتی سردیاں تو آوستان میں ہوتی ہیں تھنڈ کے قرارے اور یدی ہم اس گرکا پیریو کر لیتے ہیں تھنڈ میں تو پودھ ہمیں ہیٹ آتی ہے اوسمہ آتی ہے اور کلو ملا کر جو ہمارا گر ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے اور ہمیں زیادہ پیداور دیتا ہے اب دوستو جو گر ہے اس کا پیریوگ یدی ہم اپنی فصلوں میں کریں یہ ہم نے دھان میں بتایا لیکن دھان کے علاوہ اور بھی جو فصل ہیں چاہیں کوئی بھی دانے دار فصل ہے اناج کی فصل ہے یا سبجوں کی فصل ہے یا گننے کی فصل ہے کوئی بھی فصل ہو سب میں ہم اس کا پیریوگ کر سکتے ہیں اور اپنے جو دھان ہیں زیادہ پیداور لے سکتے ہیں اس کے ساتھ دوسری فصلوں کی بھی ہم گرکا پیریوگ کر کے پیداور بڑھا سکتے ہیں اور دوستو آج کی ویڈیو اتنا ہی اگلے ویڈیو میں نیٹ اپک کے ساتھ پر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار